آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا تعلق آپ کے میرے مرد اور بچے ہر مسلمان کے ساتھ ہے اللہ رب العزت آپ سے اور مجھ سے چاہتے کیا ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر زیادہ ہے اللہ رب العزت اور بندے کا تعلق کس نوعیت کا ہے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو کس طرح مٹاتے ہیں اس حوالے سے چند مزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن تمہیدی طور پر ایک بات آپ کو سمجھاتا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات کس قدر عالی ہے کس قدر عرفہ ہے کس قدر بالا ہے اللہ رب العزت کی کرسی کیسی ہے عرش کیسا ہے صرف ایک مثال پہ گور کیجئے ایک ہوتا ہے تحصیل تحصیل ایک ہوتا شہر پھر تحصیل پھر زلہ پھر صوبہ پھر مولک پھر برعظم پھر سارے برعظم مل جائیں زمین زمین اور پانی مل جائیں پوری دنیا ارت بن جاتی ہے اب اس ایک ارت کا جو حجم ہے سائنسی اعتبار سے سائنسی نوعیت کے لحاظ سے ایک سورج کے اندر ایک سورج کے اندر بارہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں اس سورج سے بڑے کتنے ستارے ہیں سائنس کے مطابق تحقیقات کے مطابق جو انسانی نگاہ نے دوربین سے ابھی تک دیکھا ہے ابھی تک ماہر فلکیات نے جو دریافت کیا ہے ان کے ندیق جو ستارہ ابھی ان کی دوربین کی رینج کے اندر ہے وہ ستارہ سورج سے کتنے گناہ بڑا ہے نوے کروڑ سورج ہو اس ایک ستارے کے ہجم کے برابر ہوتے ہیں بارہ لاکھ زمینیں ایک سورج کے برابر اور نوے کروڑ سورج ہو ایک ستارے کے برابر اور ستاروں کی طلاب عرب ہے خرب ہے سائنس دان کہتے ہیں آج گلنا شروع کرو کئی ٹریلین سال ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ اگر صرف گنتے ہی چلے جاؤ کتنے ٹریلین سال لگیں گے اس کی گنتی حتم نہیں ہو سکتی لاکھوں کروڑوں روشنی کی رفتار سے انسان سفر کرے ایک کہکشاں ایک کہکشاں جس کا ہم حصہ ہیں جس کا وہ ستارہ حصہ ہے اس کو پار نہیں کر سکتے تین سو ساٹھ سے اوپر کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اللہ رب العزت اس پوری کائنات جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ادراک بھی نہیں کر سکتا کتنی بڑی ہے اللہ کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کے اوپر میری کرسی ہے اور کرسی کی مثال اس کائنات کے ساتھ کیا ہے پوری کائنات انگوٹھی کا ایک چھلہ ہے اور کرسی اس کے سامنے اتنی بڑی ہے کہ ایک انگوٹھی کا چھلہ رگ راتی اور کرسی سے اوپر عرش ہے اور عرش کی مثال اللہ رب العزت نے کیا دی کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک چھلہ ہو اور عرش کو کل قیامت کے دن اپنے رب کا تعالی سنو کل قیامت کے دن آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا بات جو کہنے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد وہ یہ ہے ایک حدیث میں ان میں سے ایک فرشتے کا ذکر مجود ہے اس فرشتے اس مخلوق کی اس مخلوق کی کفیت حیت معیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر تو عرش کے نیچے ہے لیکن اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین سے بھی نیچے ہیں ایک فرشتہ جس نے عرش کو اٹھایا ہے وہ اتنا بڑا ہے بات جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے یہ آٹھ فرشتے قرآن پاک میں کیا دعا کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے فرشتے اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں فاغفر لِلَّذِينَ تابو اے اللہ تیرے بندے جو زمین میں بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں اگر تجھ سے توبہ کریں ان کو معاف کر دیں اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر اس بات کو لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب آ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ عورت کی طرف اشارہ کیا صحابہ دیکھتے ہو کتنی بیچین ہے کتنی پریشان ہے دودھ پیتا بچہ دشمنوں کے نرگے میں جا چکا ہے دوڑی ہے پھر رہی ہے بچہ مل جاتا ہے سینے سے لگاتی ہے چومتی ہے پیار کرتی ہے ماں کی ممتہ جاگتی ہے نبی کریم مسکراتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں پتہ ہے کیا کوئی تمہیں لگتا ہے کہ آج کی دور میں کوئی ماں سے زیادہ جسی بچے سے محبت کرتی ہو کوئی مخلوق اس سے زیادہ محبت کرتی ہو صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن کے نرگے سے بچہ آیا دودھ پیتا بچہ آیا ماں نے جس بارفتگی کا اظہار کیا جس طرح بالحانہ اس کا استقبال کیا ہمارے حیال میں ماں سے زیادہ مخلوق سے کوئی محبت نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکھے رحنما اصول بکایا کتنا عظیم اصول کتنا رحمان رب کتنا عظیم رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے نبی کریم نے یہ بھی مطلع دیا اللہ رب العزت نے رحمت کے سو حصے کیے رحمت کے سو حصے کائنات میں اتارا ایک حصہ 99 حصے اپنے پاس رکھے کس لیے اپنے بندوں کے لیے اب ایک حصہ صرف رحمت کا اترا ہے دین رحمت بن گیا ایک حصے کے اندر اندر نبی رحمت اللہ امین بن گے ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے صحابہ روح ماؤں بینہوں بن گے ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ائمہ اور تابعین امت کے لیے رحمت ثابت ہوئے وہی رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے ماں بیٹے اور بیٹیوں سے محبت کرتی ہے نیا بیوی کا اپس میں جو محبت کا رشتہ ہے یہ صرف ابھی ایک رحمت کا حصہ نادل ہوا انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم مشرف المحلوقات ہم ہی محبت کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم جنگل کے خون خار درندے بھی اپنے بچوں سے رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں باقی سارے حصے اللہ رب عزت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کیوں بتا رہا اللہ کیوں یہ تعرف کروار ہے قل یا عبادی اللہ اصرف علی انفس ہم لا تق نتو مر رحمت اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو چالیس برس تک نماز نہ ادا کرنے والو زنہ کاری میں بھنسنے والو وہ عورتے جو بے پردگی کا شکار ہونے والی وہ بھائی بہن بیٹیاں جو فہاشی اوریانی کا شکار ہو گئی جتنے مردی گناہ لے کے آؤ ایک مرتبہ رب رحمان کے سامنے آؤ تو سہی آؤ تو سہی اللہ پکار پکار کر قرآن کھولیے اللہ کی قسم انسان حیرت زدہ رہ جاتا پہلا صفحہ پہلا صفحہ قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا صفحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چار دفعہ پہلی دو تین سطروں کے اندر رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے بار بار کیوں الرحمن اللہ اکبر رحمان فعلان کے بدن کے اوپر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فل اروج پہ ہونا فل جوش پہ ہونا گصہ شدید آجائے انسان کا غضبان نین شدید آجائے نومان پیاس شدید لگ جائے عتشان گھوک شدید ہو جائے جوآن اور اگر رحمت شدید ہو بے انتہا ہو حد سے زیادہ ہو تو کیا بنتا ہے رحمان لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ جوش کے معنوں کو آپ اور مجھے سمجھانے کے لئے ساتھ کیا رادل کیا رحمان الرحیم کئی میرے بندے یہ نہ سوچیں کہ رحمان وقتی دور جوش میں آیا رحمان نے ایک ایسی صفت ہے جس میں جوش تانسر بھی پایا جاتا میرے بندے یہ نہ سمجھے کہ یہ عارضی صفت ہے یہ جوش والی صفت ہے یہ ہتم ہو جانے والی ہے نہیں وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے اللہ کی قسم انسان کے گناہ جس قدر مردی زیادہ ہوں آئیے آپ کی توجہ دیکھئے قتل سے بڑا شرق کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ 99 لوگوں کو قتل کرتا ہے ایک عابد کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے 99 لوگوں کی زندگی لے اللہ رب رب العزت نے صاحب کا کتابوں میں بھی اس حکم کو نادل فرمایا تھا کہ جو ایک بندے کو زندہ کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو مارتا ہے میں نے تو نڑن میں قتل کر دی اب میرا کیا بنے گا اب میرا کیا ہوگا عابد کہتا ہے میرے پاس تیری مسئیبت کا کوئی حل نہیں مجھے لگتا اللہ رب العزت تجھے نہیں معاف کرے گا تو اتنا ظالم انسان ہے ایک نہیں دس نہیں 99 قتل بندہ سنتا اس کے سارے احوال دل میں توبہ کی نیت پیدا ہو چکی ہے اپنے گناہوں پہ شرمندہ چکا ہے 99 لوگوں کا قاتل اور یہاں پہ یاد رکھئے اللہ کی قسم بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو علمی طور پہ کئی دفعہ کہنا خطرے سے حل نہیں ہوتا لیکن رحمت کا باب ہے حقوق العباد کی بہت باب ہوتی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے اللہ اپنا حق معاف کر دے گا اللہ کی قسم جب اللہ چاہتا ہے حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے 99 قتل سے زیادہ کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہو سکتی حقوق العباد میں سب سے بڑی تلفی کسی کو قتل کرنا ہے یہ سو بندوں کا قاتل عباد کے پاس پہنچ عباد کہتا ہے فلان جگہ ایک نیک وکاروں کی بستی ہے تو ان کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی یام کو گذار ہو سکتا اللہ تیری توبہ قبول کر لے دل میں امید پیدا ہوتی دل میں جوش پیدا ہوتا تیزی سے بڑھتا ہارٹ اٹیک آجتا یا حدیث میں ہارٹ اٹیک کا لفظ نہیں ہے اچانک موت کا فرشتہ آجاتا ہے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اب رحمت کے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں آپ پس اس لیے آئے ہیں اللہ کی سنت ہے جو بندہ صرف نیت کر لیتا ہے اللہ اس کی نیت کو نکھ لیتا ہے یہ بندہ توپہ کے رستے پہ چل پڑا ابھی توپہ نہیں تھی لیکن توپہ کے رستے پہ چل پڑا تھا اس کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے پاس مقدمہ جاتا ہے اللہ کہتا ہے جاؤ زمین کی پمائش کرو اگر نیکو کاروں کی بستی کی طرف کم فاصلہ ہوا تو نیکی کے فرشتے لے جائیں اگر جہاں سے نکلا ہے وہاں سے کم فاصلہ ہوا برائی کے فرشتے لے جائیں اور حقیقی بات کیا ہے نبی کریم نے فرمایا ابھی تو نکلا تھا ابھی تو بستی سے نکلا تھا نیکو کاروں کی بستی پتہ نہیں کتنے سو کلومیٹر دور تھی فرشتے پمائش کرنے کے لئے اللہ نے زمین کو حکم دیا نیکو کاروں کی بستی کی طرف سکڑ جا جو بندہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکل منا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ کتل سے بڑا کون سا جرم ہو سکتا ہے بڑے جرائم کے اندر ایک جرم زنہ بھی ہے ایک جرم لوگوں کی حق تلفی بھی ہے لوگوں کو برا بلا کہنا بھی ہے لوگوں کا مال کھانا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرما اور صحابہ کہتے ہیں نبی کریم نے اتنی مرتبہ ہمیں کفل کا واقعہ سنایا اس واقعے کے اندر پیغام کیا پنہا ہے نوجوان ہے بنی اسرائیل کا عباش ہے بدماش ہے ہر برائی مجود ہے برائی ایسی کرتا ہے کہ کوئی برائی نظر آجے اس کے پیشے لگ جاتا ہے کسی برائی کو خالی نہیں جانے دیتا مال بھی ہرم کرتا ہے برا بلا بھی کہتا ہے بدکار بھی ہے آج زندگی میں ایک ایسی رات آنے والی ہے ایک عورت کو لے کے آیا عجرت پہ استعمال کرنے کے لئے لے کے آیا عورت کے ساتھ جب تلہا ہوا عورت ایک مختصر سے تقریر کرتی ہے مختصر کو نلام کرنے کا لیکن اب جب تک قریب آیا ہے میں اللہ کے عذابوں سے ڈرتی ہوں میرے دل میں خوف آتا ہے کہ میں کسی غیر محرم کے سامنے نہیں گئی آج جولت آج مسئیبت آج مشکل نے اتنا مجبور کر دیا کہ تیرے سامنے آ جاؤ بے حجاب ہو جاؤں کفل کے دل کو چوٹ لگتی ہے ایک عورت ساری زندگی گناہ پہی کیا آج مجبوری سے پیسوں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بڑی اغمائش کی وجہ سے گناہ کرنے آئی ہے اور اللہ سے لرہی ہے کفل کی آنکھوں سے آنسو آتے ہے کفل اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھلاتا ہے کہتا اللہ یہ عورت تو گناہ کرتی نہیں تھی پھر بھی تجھ سے درتی ہے میں تو جب سے پیدا ہوا آئی تک گناہوں میں علوتا رہا لیکن اس نے کیا بات کر دی میری زندگی کو بدل دیا وہی رات دیکھئے اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے کفل کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی ہے اگلے دن بنی اسرائیل والے نکلتے ہیں کوئی کہتا ہے سویا ہوگا کوئی کہتا شراب کے لشے میں دوت ہوگا آج نظر نہیں آرہ آج بزار میں کفل کے نعرے نہیں لگ رہے آج بزار میں وہ عورتوں کو نہیں چھیڑا راہوں میں بیٹھ کے لڑکوں کو نہیں ٹکرا آج کفل لشے میں دوت ہوگا بہت دیر گذر جاتی ہے پھر اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں کہ پتا تو نہیں آخر ہماری ہی بستی کا رہنے والا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کا اعلان ان کے لئے بھی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے بتلا دیا لیکن اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے بتلا یا اللہ رب العزت نے اس کے گھر کے اوپر لکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا لوگوں کیا ہے توبہ اللہ کی قصوہ انیب قرآن پاک میں جب یہ انعاب انیب کا لفظ آتا ہے جو اس کے اندر ایک معنی پشیدہ ہاتا ہے ہاں کیا گناہ چھوڑو تو سہی ایک مرتبہ اللہ کی طرف آو تو سہی یہ نہیں کہ انسان گرہ پہ کار بند رہے سات مو میں اسطق سر اللہ کرتا رہے گناہ بھی نہ چھوڑے اسطق سر اللہ بھی یہ توبہ نہیں ہے توبہ اللہ کو کیا چاہیے توبہ تن نسوحہ چاہیے ایسی توبہ جس کے پیچھے ارادہ ہی ہو اللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا اللہ اپنے گناہ پہ نہ دم ہو اور قرآن پاک کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت انہ لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے جو گناہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں قریب فوری جلدی وقت نہیں لگاتے انتظار نہیں کرتے کہ بیس سال بات توبہ کروں گا اور اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی قرآن حکیم میں ڈرائے ہے وہ لوگوں اللہ کی قسم جبریل امین اللہ رب العزت کے رازدار ہیں اللہ رب العزت کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے میرا اللہ رحمان ہے میرا اللہ رحیم ہے جس وقت فیرون مر رہے بعد روایات کے الفاظ ہیں فیرون چار سو برس تک ظلم کرنے والا بچوں کو جلانے والا بچوں کو قتل کرنے والا عورتوں کو دندہ رکھنے والا موسی کی پدائش کی خوف کی وجہ سے بچے قتل کرتا جا رہا ہے ظلم کرتا جا رہا ہے ظلم اتنا بڑھ گیا ہے اپنے رب انہ کا اعلان کر رہا ہے اس قدر ظالم ہے خبیص ہے موت کا لمحہ آیا جب اس نے آواز بلند کی آمن موسی اور حرون کے رب جبرین کے دل کو چوٹ کچی میرا رب تو رحمان ہے میرے رب کی سنت ہے وہ ہر اکتہ معاف کر دے کہیں ایسا نہ ہو یہ بھئی مٹی ڈالنا شروع کر دیتے کہ اس کی جان جلدی نکل جائے صرف مٹی ڈال لے کہ اس واقعے سے اندادہ کیجئے کہ جبرین امین کو اللہ رب العزت کی رحمت کا اندادہ ہے کہ اگر فرعون جیسے سجس بھی توبہ کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو کہیں اللہ اس کو بھی معاف نہ کر دے اب بتلائیے کون سا گنا ایسا ہو سکتا ہے جس کی توبہ نہیں اللہ کی قسم توبہ کا اتنا عظیم و شان واقعہ شبیبہ غامدیہ کا کتنی اندہ توبہ کی ایک عورت ہے برائی کا ارتکاب ہو گیا آج جتنی مردی برائی ہو جائیں نہ دل پہ چوٹ نہ پاک صاف ہونے کی خواہش نہ اللہ کے سامنے رجوع ابھی برائی ہوئی چند دن نہیں گزرے نبی کریم صلی اللہ علی کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں اللہ کے رسول تحرنی تحرنی مجھے پاک کر دی دی کیا ہوا میں غلطی سے میرے سید بھول ہو گئی جذبات سے مغلوب ہو گئی تحرنی اب پاک کر دی دی اچھا اس برائی کا لتیجہ ظاہر انہیں دو کچھ سر سے بعد آتی ہے اللہ کے رسول اب تو پاک کر دی یہ مرائی کا لتیجہ ظاہر ہو چکا ہے حمل سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے وہ بھی ایک جان ہے یہ بھی فلسفہ گندہ لوگ اللہ کی قسم بھوک اور فقر کی وجہ سے بچوں کو نہیں ہے لوگ فقر کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے منصوبہ بندی کی وجہ سے فیملی پلیننگ کی وجہ سے قتل جیسے عدیم گناہ کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں اس بارے پہ بھی گوش کے ناموں لینے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کہتے ہیں جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا پھیرانا عورت کی توبہ دیکھئے عورت کا ارادہ دیکھئے بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن نبی کریم کے پاس آتی ہے اللہ کے رسول اب تو گناہ شروع ہو گیا ہے اب تو گناہ تکلیز دیتا ہے اب تو گناہ راتوں کو سونے نہیں دیتا بچہ پیدا ہو چکا ہے تحر نہیں اب تو پاک کر دی گئے نبی کریم کہتے ہیں بچے جب تک اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں شروع کرے گا میں نبی رحمت ہوں میں اس وقت تک تجھے سزا نہیں دے سکتا صحیح روایات کے اندر آتا ہے تاریخ کے باب الٹی اللہ کی قسم بچے چھ ماں سات ماں کی عمر میں بھی آج کل کے ہاتھ سے روٹی کا لکمہ نہیں لیتے اور روایات کے الفاظ ہیں غامدی اپنے بچے کی ایسی تربیت کرتی ہے ابھی چار ماہ کا ہوتا ہے ہاتھ میں روٹی کا ٹکرا ہوتا ہے چوس رہا ہوتا ہے نبی کریم کے پاس آتی ہے کہتی اللہ کے رسول دیکھئے روٹی کھا رہا ہے تہر نہیں آپ کو ظالمانہ کہنے والے اللہ کی قسم یہ سارے فلسفہ دین کے حلاف الہاد کے جدیدیت کے اسلامی صدائے اسلامی صدائے ظالمانہ نہیں ہے اسلامی صدائے معاشرے سے گناہوں کو حتم کرنے والی ہے چوری ڈکیتی کو حتم کرنے والی ہے اور اگر کسی فرد پہ نافذ ہوتی ہے اس کو پاک صاف کرنے والی ہیں صحابہ تنکر مارتے ہیں ایک تنکر زور سے لگتا ہے شبی بیگام دیا کہ سر سے لہو کا فوارہ پھوٹتا ہے حالد ابن ولید کے ٹکروں کو لگتا ہے حالد کہتے ہیں نا پاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی نا پاک کر گئی نبی کریم دوڑتے ہوئے آتے ہیں پشانی پہ شکنے ہیں وہ پشانی جو کبھی غضب آمود نہیں ہوئی آج غصے میں ہے انچی آواز میں بولتے ہیں خالد تو نے کتنی بری بات کی اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے سب گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے اللہ رب سب جنت میں دا کر دے یہ اسلامی سزائیں جسموں کو پاک کرنے والی تاہر کرنے والی معاشرے کی بھی طہارت کرنے والی ہیں یہ گندے عقیدے ہیں اسلام کی ہر بات سے نفرت اسلام کی ہر بات سے چڑھ پردے سے نفرت اقتلاعات کی اجازت کتہ بلی جیسا نعوذب یہاں پہ ہم الحمدللہ ہر روز ترابی کے بعد انہی اناوین کے اوپر درست دیتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے یہ فتنہ الہاب جدیدیت کے حلاف جو دروس ہوتے اس میں بھی شریک ہوا کریں تو میں آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے چند باتیں رکھ رہا ہوں نبی کریم نے نے ارشاد فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطہ ہر آدم کا بیٹا آدم نے گلتی کی آدم کا بیٹا بھی گلتی کرے گا بہترین گلتی کرنے والے ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں ہر آدم کا بیٹا خطہ کار ہے وَخَيْلُ خَتَّعِينَ اور بہترین گلتی کرنے والا اللہ غلطی کرنے والے کو بہترین کہہ رہا ہے بہترین غلطی کرنے والا کون ہے جو اللہ رب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اوف کتنی عظیم حدیث ہے اللہ کی قسم ہشبری کی اس سے بڑی حدیث مسند احمد کے علاوہ کون سی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا انسان اتنے گناہ کرے اے اللہ کے نبی کتنے گناہ کرے زمین بھر جائے اور کتنے زمین کے اوپر فضا بھر جائے اور کتنے ستاروں تک پہن جائے اور کتنے آسمان تک پہن جائے اس کے گناہوں کی کسرت کتنی ہو دائیں میں حد نگاہ تک بائیں عزان ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے آکے صرف یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسی حدیث کا دکرہ کتنا عظیم ہے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اور اگر تم گناہ کرائینا اگر تم گناہ کرائینا تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے اتنا محبوب ہے اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں بندوں کے اوپر جیسے آپ کو نڑنوے حصے بندوں کے لئے رکھے میں ہیں اللہ کی قسم اگر یہ ننانوے حصے نہ ہو قرآن کی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اللہ تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر کوئی چرند پرند زندہ نہ رہے چرند پرند ہاں اللہ کوئی اتنا غصہ آئے اللہ بندوں کی خطاؤں کے اوپر اگر پکڑنا شروع کر دے یہ ساری کی ساری زمین کا نظام کس کے لیے آپ کے لیے میرے لیے چرند پرند یہ گائے بکری بینس ہر چیز اللہ رب العزت نے بندے کے لیے پیدا کی ہے تو اللہ کہتا اگر بندوں کی حقاؤں کی وجہ سنے پکڑنا شروع کر دو تو زمین پر کوئی چیز رہنے نہ دو اللہ رب العزت کو اپنی ساتھ توپہ کس قدر پسند ہے ایک حدیث یاد کر لی دیئے کتنی امدہ حدیث ہے نبی کریم اللہ رب العزت کی خوشی کی کفیت بیان کرتے ہیں جب کوئی بندہ توپہ کرتا اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر کتنی عزیم حدیث ہے ایک انسان سہرہ کے اندر ہو اس کے پاس ایک اونٹنی ہو اونٹنی کے اوپر مال ہو اونٹنی کے اوپر پانی ہو کھانا ہو زادے را ہو اب کیا ہو اس سے وہ گم ہو جائے پانی بھی چلا گیا کھانا بھی چلا گیا سہرہ ہے نہ کوئی درخت ہے کہ اب اس کے حلق میں جان اڑ چکی ہے اور وہ سمجھ رہے بس ہم کچھ لمحوں کا مہمان ہوں نہ پانی مل رہے نہ روٹی لیکن اللہ اس کو نین دیتے ہیں اور نین کے بعد اٹھتا ہے اونٹنی بھی سامنے کھڑی پانی بھی سامنے کھڑا مال بھی سامنے کھڑا خوش ہو جاتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے موں سے الفاظ جاری ہوتے ہیں اے اللہ میں تیرا رب تُو میرا بندہ اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرا رب تُو میرا بندہ اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اس طرح کی کبھی اپنے ساتھ مثال بیان نہیں کی اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ خوشی سے وارفتگی سے یہ جو اچانت الٹا کلمہ بول کے خوش ہونے کا اظہار کر رہا ہے اللہ کی قسم اللہ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے اکترو تو صحیح اللہ کے پاس آؤ تو صحیح اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھراؤ تو صحیح اللہ زمبلہ اللہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان سے توبہ تو کرو صرف اللہ کی سامنے ہاتھوں کو پھلاؤ رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان گذر جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے عداد کروالو آخری دس دن رہ چکے ہیں اللہ کے سامنے رونا اللہ کے سامنے گڑڑانا اس رمضان کی ایک گرد و گایت ہے اور اصل گرد و گایت کیا ہے جنت کا حصول اللہ کے عذابوں سے بچ جانا اور بعد لوگ اللہ رب رب عزت کی رحمت کا تذکرہ کرنا چاہیے ضرور ہونا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے اللہ کی رحمت بے شمار ہے اللہ کی قسم اس سے شکر نہیں ہے ایک دن آنا کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ پھر کہیں گے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ یہ رحمت ہے اور جب انبیاء سارے نکال چکے ہوں گے تو اللہ رب لیزت اعلان کریں گے شہیدوں نے سفارش کر لی صدیقوں نے سفارش اس کے بعد تو جہنم سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے اللہ رب لیزت اس وقت کہیں گے ابھی ارحم الراحمین باقی ہے سارے امپیاں سفارش کر چکے ہیں اور جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکال لیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نیکی کا خیال بھی نہیں سوچا گا لیکن جہنم سے ان لوگوں کبھی عذاب کرے گا یہ رحمت ہے یہ بیان ہونی چاہیے لیکن کیا یہ رحمت اس لیے بیان ہونی چاہیے کہ پہلے ہم جہنم میں جانے کے لیے مادہ ہو جائیں جہنم میں جانے کے لیے مطبئن ہو جائیں اللہ کی قسم اتنی کبھی ہی جگہ ہے کائنات کا لمحے کا گوتا لگوا کے بار نکال جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ہاں کیسی زندگی گزاری وہ جواب میں کیا کہ اللہ کبھی کوئی نعمت دیکھی ساری زندگی جس کو سب سے کم میں گم ملے ایک لمحہ جہنم کا ہر نعمت کو بنا دیتا ہے جہنم کے پر مطمئن ہو نہ یہ بے وکوفی ہے اور کیوں بنا مطمئن ہو جب رب اتنا رحمان ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے پھر بھی نعوذ بللہ یہ بندے ہی کا خصور ہے یہ بندے ہی خطا ہے کہ پھر بھی انسان کے چلو آخر میں بے لاہر چلے ہی جانا ہے بھائی یہ اقیدہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بیان ہونی چاہیے لیکن اللہ رب اللہ ہم سب کو جہنم کی چنگاری سے بھی محفوظ فرمائے ہم کو ایک ایک لمحے سے محفوظ فرمائے اس رب رحمان کی رحمت اس قدر وسیع ہے اگر سارے چاہہم لٹا 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 لگ موسیقی 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 لے گا اللہ سے اور مانگا اللہ نے کہا کہ تو ان کے جسم میں داہل ہو سکتا اور مانگا تو انہیں وسوسہ ڈال سکتا اور مانگا تو انہیں دھوکہ دے امید دے دے آرد ہوئے دے لمبی حدیث ہے حضرت آدم یہ مقالمہ سننے کے بعد اللہ رب العزت کو کہتے ہیں اللہ تو نے اتنا کچھ اس کو عطا کر دیا میری تو ساری اولاد جنم میں چلی جائے گی مجھے بھی کچھ عطا کر اللہ رب العزت عطا کرتے کرتے یہاں پہ پہنچتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایک نیکی کو دس سے درب دوں گا ایک نیکی کو سو سے دوں گا ایک نیکی کو سات سو سے دوں گا آدم ہش ہو جا میرا دل چاہے گا ایک نیکی کرنے میں ایک ہوگی میری مردی سات سو سے زیادہ لکھ دوں گا آدم پھر آدم بھی رحم کرنے والے اپنی اولاد کے پر پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ مزید عطا کر اللہ رب العزت کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَدِّ مَا لَمْ يُغَرْغَرْ پر دوسری روایت کے الفاظ ہیں يُغَرْغِرْ اس کا ترجمہ کے ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو کیا عطا کیا کتنی عظیم حدیث ہے بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ رب العزت قبول کرے گا جب تک حلق سے غرغر کی آباد نہیں آجاتی اور محدثین کا اتفاق ہے غرغر کی آباد روح کی ایڑی لگانے سے آتی ہے ایڑی لگانے سے یعنی پوری روح جب نکل جاتی ہے حلق تو اس کا پاؤں پہنچتا ہے وہاں پہ ایڑی نکال کے جب باہر نکلتی ہے اس وقت غرغر کی آباد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آدم کو آپ کو اور مجھے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کروں گا جب تک روح اپنی ایڑ کو گردن کے نرحے کے اوپر نہیں لگاتی حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں پھر اللہ سے مانتے ہیں اللہ اس سے بھی بیادہ اتا کر اللہ رب العدد یہی آیت اتا کرتے ہیں قل یا عبادی اللہذین آصرفو قل یا عبادی اللہذین آصرفو اے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے کبھی میوس نہ ہونا یہ نہ سوچنا اتنے گناہ کر یہ شیطان کا وار ہوتا ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے تلبیش ابلیس میں مستقل ایک باب ہے اس موضوع پہ شیطان جب بندے کو توبہ کا ارادہ دیکھتا ہے کہاں پڑھتا ہے کہاں پڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا اس کے تو سارے گناہ ماف ہونے والے ہیں اس کو وصوصہ ڈالتا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہونی تیری توبہ قبول نہیں ہونی اللہ کی قسم ہر بندہ جو صرف توبہ کی تین بنیادی شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے توبہ قبول ہے نمبر ایک بات نمبر ایک توبہ کی قبولیت کی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ بے پرد پھری جاری ہے عورت باغ میں واق کری اور استغفراللہ پاڑی ہے بے پرد واق کری اور استغفراللہ پاڑی ہے انسان صبح شام نبی کی سنت مڑوار ہے ساتھ ساتھ استغفراللہ کر رہا ہے نہیں جس گناہ کی توبہ کرنی ہے سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے چھوڑنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہے جو دوسری شرط ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو تب بھی توبہ یہ نہیں گناہ چھوڑ دیا ندامت نہیں ندامت نہیں ہے ویسے استغفراللہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دیا کرنا چھوڑ دیا سگرٹ مینہ مسال تھے رہا اس چھوڑ چکا ہے لیکن اس پر نادم نہیں ہے اپنے گناہ کے اوپر توبہ کی قبولیت کی ایک شرط ندامت ہے اور تیسی شرط کیا ہے دل میں رضا ہو کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا ہاں وہ الگ بات ہے دوبارہ ہو جائے پھر بھی قبول ہے دوبارہ ہو جائے پھر بھی قبول ہے لیکن نیت یہ ہو نہیں چاہیے میں نے دوبارہ نہیں کرنا موضوع سامین اگرامی قدر موضوع بہت طویل ہے اور بھی بہت سے باتیں اس باب میں موجود ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے انشاءاللہ رات کے دروس کے اندر ان کا تفصیلی جائدہ لیں گے چند باتیں آخری اشرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رمضان کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے آج پہلی تاک رات ہے اللہ کی قسم یہ صرف پانچ راتیں باقی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کا خوب اتبام کی اگر تہنین چھوڑ دیتے تھے بستر چھوڑ دیتے تھے اگر تس لیتے تھے یہی پانچ راتیں ہیں ایک رات بھی نصیب میں اگر آپ صرف پانچ راتوں کو اپنا ایک شیڈول بنائیں اپنا ایک شیڈول بنائیں ہم نے ان پانچ راتوں میں یہی عمال کرنے ہیں عبادت کے جتنے عمال آپ ان راتوں میں کٹھے کر سکتے ہیں کر لیں انفاق کر سکتے ہیں مریض کی عیادت کر سکتے ہیں بچوں اور بیوی کا خیال کر سکتے ہیں عبادت کے جتنے بھی قسمیں انسان کو نکر کرنا چاہیے ان راتوں کے اندر قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا چاہیے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو صرف اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو کتنے سال کے برابر لکھا جاتا ہے تیراسی سال کے برابر لکھا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا عابد زاہد بندہ ہو وہ پچاس سال سے زائد باجمات نماز ادا نہیں کر سکتا بلوگت کی عمر سے لے کے وفات تقبل عموم کی بات کر رہا ہوں اللہ کسی کو عمر طویل دے وہ لگ بات ہے پچاس سال سے زائد انسان باجمات نماز ادا نہیں کر سکتا صرف یارہ رکب نماز ادا کرے ان پانچ راتوں میں تیراسی سال کا قیام لکھا جائے گا ایک پارہ پڑھ لے تیراسی سال کا قرآن پڑھنا لکھا جائے گا ایک انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی عمل کر لے تیراسی سال انفاق فی سبیل اللہ لکھا جائے گا ذکر کریں اذکار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اتقاف کریں اس عشرے کی حاصیت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پوری میں کبھی ان دس راتوں کا اتقاف نہیں چھوڑا ایک دوہ مس ہو گیا تو اگلے رمضان میں بیس دن یعنی نفل کی قدہ یہ بھی کڑیا یاد رکھی ہے سنت کی قدہ سنت ہے نفل کی قدہ نفل ہے فرض کی قدہ ادا کرنا فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف نفلی عبادت ضرور ہے لیکن اس کی قدہ کو ادا کیا اور بیس دن رکھا ایک بات جو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس پہ بھی بداہت کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا اتقاف کیا گھروں میں ہو جاتا ہے اللہ کی قسم ہر گزنی ہوتا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اتقاف صرف مسجد میں ہوتا ہے عورت کا اتقاف گھر میں کیسے ہوتھ سکتا ہے اتقاف کی شرطی مسجد ہے مسجد میں آکے اتقاف کرنا ہے عورت گھر میں عبادت کرے کوئی حرج نہیں عورت گھر میں تنہائی اختیار کرے کوئی حرج نہیں عورت گھر کے اندر مسلح کمرے میں ڈالنے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہے کہ یہ اتقاف ہے یہ سنتِ نبی سے ثابت ہے تو یہ گلت فیملی ہے شیطان کا بسخط ہے اتقاف صرف مسجد میں ہوتا ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پہ رہونے کی توفیق عنایت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت ابما یصفون وسلامون المرسلین والحمدللہ